اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یوٹیوب چینل دنیا اور دین پر ایک سوال کا جواب کیا ایسی کو حدیث ہے کہ خجور جو ردی قسم کی تھی دو سا جو ہے دے کر ایک سا لی اور آپ نے اسے منع فرمایا ہے جی یہ میں نے حدیث آپ کو حوالے کے ساتھ نکل کر دی خیبر میں آپ کو تمر پیشکی کی جنیب اچھی قسم کی تو آپ نے کہا کہ خیبر میں ساری اس طرح کی خجور ہوتی تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم دو یا تین سا جو ہے وہ خجور ردی قسم کی دے کے تو یہ اچھی قسم کی خجور لے لیتے ہیں تو آپ نے اسے روک دیا اور آپ نے حکم دیا کہ پہلے اسے بیچو اور پھر ان درہموں سے نئی خجور خریدو اور اس کا بیسک وجہ جو ہے اس میں سود ہے کیونکہ پانچ چیزیں جو آپ نے ذکر کی ہیں کہ الشعیر بشعیر اور الحنتہ بالحنتہ والملح بالملح والذہب بالذہب والفضہ اور اس طرح تمر شعیر کا ذکر آتا ہے اور ملک کا ذکر آتا ہے پانچ چیزوں کا تو یہ اصناف ربوی ہیں یعنی ان میں ربا ہے سود ہے سونا اور چاندی جو ہے اس میں سمن ہے قیمت ہے یعنی ہر وہ کرنسی چاہے وہ ڈالر ہے پاؤنڈ ہے کوئی بھی ہے وہ جب ایک ہی جنس ہوگی تو برابر ہوگی اس میں تفادل جائز نہیں ہے وہ سود ہوگا اگر مثلاً سو ڈال کے بدلے ایک سو دو ڈالر لیا جائے اور جس میں ہم نئے نوڈ اور پرانے نوڈ کا بھی حساب ہوتا ہے کہ ہمیں نئے نوڈ لیتے ہیں ایک مثلاً ایک لاکھ سو سو روپے والی اگر ہم لیتے ہیں دس ہزار کی یا پی ایک لیتے ہیں تو اس پر ایکسٹرہ جو ہے دو چار سو دینا ہوتا ہے تو یہ سود کے زمن میں آتا ہے جو پیسے ہیں پیسے کے برابر میں وہ برابر ہونے چاہیں ہاں اگر ان میں تبدیلی ہو ڈالر کو روپے سے کنورڈ کریں اور ریال کو روپے سے کریں تو پھر وہ جائز ہے اس میں تفاضل جائز ہے لیکن ایک ہی قسم کی کرنسی ہو تو جائز نہیں اسی طرح سونا ہے سونا آپ لے کے جائیں اور اس کے بدلے میں آپ کو سونا کم اور زیادہ یہ جائز نہیں کہ پرانا اور نیا سونا آپ ایک تولے کے بدلے میں ایک ہی تولہ سونا لے سکتے ہیں اگر ریڈ میں فرق ہے تو پرانے سونے کو بیچ کر پھر نیا خرید آ جائے کھانے کے پینے کے اندر جو ہے کھجور ہے گندم ہے جوہ ہے ان میں دو چیزیں مشترک ہیں ایک تو کھانا ہے اور دوسرا اس کا وزن کیا جاتا ہے یہ اب ماپا جاتا ہے ہر وہ چیز جو کھانے والی ہو اسے تولہ جائے ماپا جائے اور بعض نے اسے ادخار بھی کہا سٹور بھی کیا جائے تو اس میں ربا ہے اگر وہ ایک ہی جنس ہے تو برابر ہونی چاہیے اور نقد ہونی چاہیے یعنی نقد ہو ایک ہی ہاتھ میں ہو یدن بید ہو اور برابر ہو اور اگر جنسوں میں فرق ہو تو پھر ایک چیز ہے کہ نقد ہو اور تفاضل پھر جائز ہے یعنی گندم کو جوہ کے بقا بدلے میں اور مکہی کو کسی اور چیز جنس کے بدلے میں پھر اس میں تفاضل یعنی کم اور زیادہ جائز ہے لیکن اگر ایک ہی جنس ہو تو برابر ہونا چاہیے یعنی اس کے اندر یہ علتیں ہیں یہ آپ نے مثال کے طور پر ذکر کی اس میں اور چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں یعنی ان چیزوں میں اب گندم ہے مکہی ہے چاول ہیں کوئی بھی چیزیں ہیں یہ اگر ایک ہی قسم ہے تو برابر ہوگی قسمیں الگ ہیں تو پھر اس میں تفاضل جو ہے زیادہ اور کمی جائز ہے اور اگر ایک ہی جنس ہے اور دوسری آپ نے اسی جنس میں چیز لینی ہے تو اس کو آپس میں نہ ایکس چینج کریں تبادلہ نہ کریں بلکہ وہ بیچ کر پیسوں سے خریدیں تاکہ سعود سے بچ سکیں اللہ تعالیٰ علم بس سوال یہ تھے محترم محمد جمید علوی صاحب جو گروپ مسائل دین علم دینہ میں آئے ایک سوال کا جواب دے رہے تھے قرآن و سنت کی روشنی میں جسے ویڈیو کی صورت میں یوٹیوب چینل دنیا و دین پر محفوظ کیا گیا ہے دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے نماز مسئلون اذکار اور قرآن سمجھ کر پڑھیں نبی قدیم صلی اللہ علیہ و عادی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیادی سنتوں پر عمل کریں دوسروں کا بھی دعوت دیں دینی سوالات کے فری جوابات کے لیے گروپ مسائل دین علم دینہ میں شامل ہونے کے لیے 0092-333-5252-0207 0092-316-7983-575 0092-3452-095491 موسیقی موسیقی